بولی ووڈ کی شاکنگ لیو سٹوری جب گروہ کی پتنی پر آیا ششے کا دل گھر سے بھگایا پھر رچائی شادی مچ گئی کھل بلی یہ اس سنگر کی کہانی ہے جنہوں نے اپنے ہی گروہ کی پتنی سے دل لگا لیا تھا وہ سنگر جنہوں نے سنگیت کی دنیا میں ایک میوزک ڈائریکٹر کمپوزر اور سنگر کے روپ میں اپنی پہچان بنائی جن کے گانوں کو سن کر لوگ منتر مگد ہو جائے کرتے تھے فلموں کے لیے تو زیادہ نہیں گایا لیکن سیکھڑو لائف کونسٹ اور اپنی ایلوم سے لوگوں کے دلوں پر راج کیا بولی ووڈ میں ریل لب سٹوریز کی کمی نہیں ہے ٹی وی ہندی سینما سے لے کر ساؤس سینما تک کئی لب سٹوریز ہیں پرانی سے نئے ستاروں تک کی لب سٹوریز کو آج بھی لوگ چٹکاروں کے ساتھ سنتے ہیں ایکٹرز کی لب سٹوری آپ نے سنی ہوگی لیکن آج ہم آپ کو ایک ایسے سنگر کی لب سٹوری کے بارے میں بتانے والے ہیں جن کی لب سٹوری کو ایک جمانے میں شاکنگ لب سٹوری کے نام سے بھی جانا جاتا تھا اس ریل کہانی میں پیار تو جیتا لیکن سنگر کی کافی دھوتو ہوئی ہم بات کر رہے ہیں روپ سنگ راتھور کی روپ سنگ راتھور سنگر بننے سے پہلے یہ ایک جانے مانے تبلہ وادک رہے ہیں جنہوں نے دگج گائے کو کیلئے تبلہ بجایا ہے اور بڑے بڑے دیشوں میں ان کے ساتھ سٹیج پرفارمنس دی ہے کیا آپ یقین کریں گے کہ اس نام کے سنگر پر اپنے ہی گروہ انوب جلوٹا کی پتنی کو بھگا کر شادی کرنے کا روپ لگایا گیا تھا ان کا افیر اور شادی کافی سرکیوں میں رہی تھی دراصل اپنے کریئر کے شروعات میں روپ کمار راتھور والی وود کے مشہور بھجن گائک انوب جلوٹا کی ٹیم میں کام کرتے تھے اپنے گروہ انوب جلوٹا سے سنگیت کی باری کیا سیکھنے کے ساتھ ہی روپ کمار خود کے شوز بھی کیا کرتے تھے روپ کمار جب انوب جلوٹا کی ٹیم میں کام کرتے تھے تو ان کے گھر پر آنا جانا لگا رہتا تھا اور روپ کی دوستی انوب جلوٹا کی پتنی سونالی سیٹھ سے ہو گئی تھی کچھ سمیے بعد دونوں کی دوستی پیار میں بدل گئی یہ 1984 تک روپ کمار راتھور بھی انوب کے ساتھ سنگیت منڈلی کا حصہ رہے انوب جلوٹا نے اپنے پتنے سونالی سے بھی ساتھ چلنے کے لیے کہا لیکن سونالی نے امریکہ جانے سے منع کر دیا دراصل کہا جاتا ہے کہ اس کے پیچھے ان کا افیر تھا انوب جلوٹا امریکہ گئے اور ان کے جاتے ہی سونالی بھی اپنا گھر چھوڑ کر چلی گئی انوب جلوٹا کو جب اس بات کی خبر ملی تو انہوں نے اس کا سافی بروت کیا انوب جلوٹا کا اس سالوں تک اس فراک میں لگے رہے کہ روپ کمار کو کوئی بھی کام نہ ملے حالانکہ انوب کے یہ پریاس اسفل رہے کیونکہ روپ کمار کے بھائی شرون سنگ راٹھور بھی والی ووڈ میں سنگیت دیا کرتے تھے شرون کے سنبندوں کے چلتے روپ کو کافی کام ملتا رہا قریب چار سالوں تک دونوں اپنے پیار کو چھپاتے رہے حالانکہ دونوں کی پیار کی خبریں میڈیا میں بنی رہتی تھی year 1989 میں روپ کمار راٹھور اور سونالی سیٹھ نے شادی کر لی اور اس خبر پر مول لگا دی روپ کمار راٹھور اے جاتے ہوئے لمبو سندےشیں آتے ہیں ساورے ساورے برسات کے موسم میں جیسے کئی ہٹ گانوں کے لیے جانے جاتے ہیں آپ ہمیں کمنٹ کر پتائیں ضرور کی انوب جلوٹا روپ راٹھور اور سونالی سیٹھ کے بارے میں آپ کو کچھ پتا ہے پتا ہے تو کمنٹ کر پتائیں ضرور ہمارے جان کو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اور انوب جلوٹا کے اور روپ سنگ راٹھور میں سے کس کے گانے آپ کو زیادہ پسند ہیں یہ بھی کمنٹ کر پتائیں جلو تینکس فور واشنگ